بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے امید کرتا آپ سب خیریہ سے ہوگئے میں ہوں شیخ محمد رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے سیپرس کے حوالے سے جن دوستوں کے ویزے آ چکے ہیں اور ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں میٹ رہی ہے اور ان کے ویزوں کی ڈیٹ اکسپائر ہو گئی ہے یہ خاص ویڈیو ان دوستوں کے لئے اور اس سے پہلے چھوٹی ریکویسٹ جن دوستوں ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کرتے لائک کرتے تاکہ اسی طرح انفرمیشن والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے جن کے ویزے آ چکے ہیں اور اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے اور ان کی ویزے کی ڈیٹ اکسپائر ہو رہی ہے یا ڈیٹ تھوڑی رہ گئی ہے ان کے لئے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ جائیں تو پھر ان کو دوبارہ اگر ان کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی ہے تو دوبارہ ان کو پھر ویزا رینیو کروانا پڑے گا آگے کروانا پڑے گا ایک مینے کے لئے اس کا پھر ٹائم لگ جاتا ہے اس کے دو ایشو آ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو اجنٹ ٹھیک ہیں اپنے تلق والے ہیں یا جو اچھے بندے ہیں وہ کہیں گے چلیں ٹھیک ہے جی آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں ملی ہے تو ہم آپ کو ویزا آگے کروا کے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کا ایک مینہ لگ جائے زیادہ دن لگ جائیں اسے بھی کم بھی دن لگ سکتے ہیں تو آپ کو ویزا دوبارہ آگے کروا کے دیتے ہیں ایک مینے کے لئے دوبارہ پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی اور پھر آپ باقی پروسس کر کے سیپلس جا سکتے ہیں تو کچھ اجنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے تو ویزا آپ کو دے دیا اگر امبیسی اپوائنٹمنٹ نہیں دے رہی ہے تو ہمارا ایشو نہیں ہے وہ آپ کا مسئلہ دوبارہ پیسے دو یا دوبارہ فیز دو کافی ساری مسئلے یہ بھی آ رہے تو اس وجہ سے میں آپ کو ایک مشفرے کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ویزا آ چکا ہے اور آپ کا ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے تو آپ وایا دوبے ہی چلے جائیں ٹھیک ہے پیسے زیادہ لگیں گے اپنے ایجنٹ سے بات کر کے وایا دوبے ہی چلے جائیں اس کے لئے آپ کو صرف ایک چیز کی گرنٹی چاہیے ہوگی آپ نے ایجنٹ کی کہ جو آپ کا ویزا ہے جو ابھی آپ کے پاس آویلے والا ہے وہ اریجنل ہونا چاہیے فیک نہ ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دوبائی کا ویزا کروا لیں ایک مینے کا یا ایک ہفتے کا یا پندرہ دن کا جو بھی آویلے والا وہ ویزا کروا کے آپ دوبائی چلے جائیں دوبائی سے آپ اس ویزے پہ جا سکتے ہو اس کے لئے پروٹیکٹر یا میڈیکل کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے تو آپ نہ ٹائم نہ زہین کریں جتنے پیسے آپ نے ادھر ٹائم بھی زہین کرنا ہے اور پیسے بھی دوبارہ ہو سکتا دینے پڑ جائیں وہیں پیسے آپ یہاں پہ انویسٹ کر کے تو آپ اسی ویزے پہ ویا دوبائی یا ویا ازربائی جان یا ویا شارجہ ٹھیک ہے سیٹنگ کر کے آپ چلے جائیں وہاں پہ کوئی ایشیو نہیں ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے پروٹیکٹر آپ کے میڈیکل یا اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کا ایجیسٹ وہاں پہ جو آپ کے پاس سیپرس کا ویزا آیا وہ ہی دیکھا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ایجنٹ سے بات کر لیں اپنے رشندار دوست جو بھی ہے جس سے بھی آپ نے ویزا لیا ہوا ہے اس سے مشورہ کر کے تو آپ ویا دوبائی چلے جائے اگر آپ کے ویزے کی ڈیٹ زیادہ رہتی ہے تو پھر ایشیو نہیں ہے پندرہ تاریخ تک آپ ویٹ کریں اگر ایشیو یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈیٹ کم رہ گئی ہے تو اگر آپ کو پندرہ کو اپن ہوتے ہیں تو اپوائنمنٹ آپ کو ملتی ہے چار دن بعد پانچ دن بعد افتے کے بعد کی تو پھر بھی اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ ہے کیونکہ سیپرس میں آپ کو کم سکم تین دن رہتے ہوں یا بطر گھنڈے رہتے ہوں یا دو تقریباً بطر گھنڈے رہتے ہوں تو آپ کو وہاں پہ جانا چاہیے لاشٹ ڈے پہ آپ جاؤ گے آپ کے لئے ایشو بن جاتا ہے ہو سکتا آپ کو انٹری نہ ملے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنے جنٹ سے بات کر کے تو وایا دبئی اور شارجہ چلے جائیں تاکہ آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے اور آپ کا ٹیم بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ دوبارہ کسی نئے ٹپک ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ